سنیل ساجن اس مانگ کا مطلب یہی نکالا جائے کہ اب دوہزار چوبیس سے پہلے آپ اسی مددے کو ایک بڑا مددہ بنانے جا رہے ہیں کیونکہ بی جے پی کی کینڈر سرکار تو اس پر ہامی بھرے گی نہیں مانے گی نہیں سنیل ساجن دیکھیں مانا جی یہ ہمارا نیا مددہ نہیں ہے تماجوادی پارٹی کے راشتی یادیہ جی جب دوہزار بائیس کے چناؤں میں تھے ارتر پردیس میں تنہوں نے کئی منچوں سے کئی کرموں سے اس بات کو اسپچ کیا تھا کہ جیسے ہی سماجوادی پارٹی کی سرکار بنے گی ہم تین مہنے کے اندر پورے پردیس میں جنگرنا کرا کر کے اور جس کی جتنی جسی سنکھیا ہوگی جو جتنا آرچیک روپ سے سیکچیک روپ سے راجنیتی روپ سے اور دائرمی روپ سے پچھڑا ہوگا اس کو سرکار کی جمعہ داری ہے کہ ہم اس کو برابری کے پاؤدان پر لے کر کے آئیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی سیوکار نہیں کرے گی تو یہ کیوں سیوکار کریں گے یہ تو مہنوادی بیوستہ کو چلانے والے لوگ ہیں یہ کہاں سمیدھان پر بھروسہ کر رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دھرم سے دیس کو چلاو دھرم ہماری آستہ ہے دیس تو سمیدھان سے چلے گا نا دھرم کی سپت لے کر کے مکھ منتری بنے یا سمیدھان کی سپت لے کر کے مکھ منتری بنے ان کے منتری سمیدھان کی سپت لے کر کام کر رہے ہیں یا دھرم کی سپت لے کر کے کام کر رہے ہیں یہ دیش کو بٹنا چاہتے ہیں اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے نا آپ کو ایک پردیشت دکت نہیں ہے مانچی میں آپ کے کاجکم میں کہہ رہا ہوں جو رونڈی آیوک کی ریپورٹ ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی سوال کھڑی کر رہی ہے بیہار میں ہم ان کے سوال کا سواگت کرتے ہیں لیکن وہ بیہار کی سرکار سے کیوں سوال کھڑی کر رہے ہیں وہ دلی کے سرکار سے کیوں دباؤں نہیں بناتے ہیں بیہار کی سرکار ٹھیک سے جاتی جنگڑنا نہیں کرا رہی ہے آپ دلی کی گتی پر بیٹھے ہیں سنیل میں چاہتا ہوں آپ صاف شبدوں میں کہہ دیں آپ یہ کہہ دیں کہ اپ جاتیوں میں جس کی جتنی سنکھیا ہوگی اس کو اتنا آرکشن اپ جاتی کو دے دیا جائے اس میں کوئی دکت نہیں ہے نہیں ٹھیک بات ہے تو اپ جاتیاں صرف او بی سی اور ایسی میں نہیں ہیں مانچ جی اپ جاتیاں تو سوالوں میں بھی ہیں اور بڑی سنکھیا میں ہیں پھر تو آپ بہت لوگوں کو جیروں پہ بٹھا دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ بٹھا دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اپ جاتیوں کے اور سب کی جنگڑنا ہو جائے ہم تو کہہ رہے ہیں ہو تو جنگڑنا سوالوں میں آرکشن نہیں ہے سوالوں میں آرکشن نہیں ہے آرکشن تو پچھڑوں کو سی ایسٹی کو ملا ہوا ہے اور سوالوں میں آپ کو پتا ہے دس فیصدی آرثی گروپ سے پچھڑے لوگوں کو ملا ہوا ہے مجھے لگتا ایک سٹ فیصدی ہے ہو سکتا ہمارا گڑیت خراب ہو اگر آپ کا گڑیت بہتر ہے یہ جو اپ جاتیوں والا آپ ترک دے رہے ہیں میں نے کہا سوالوں میں آرثی گروپ سے پچھڑے لوگوں کو آرکشن دیا گیا ہے وہاں جاتی کے حساب سے نہیں ہے اب جب آپ بو بی سی کی بات کر رہے ہیں کیا اپ جاتیوں کو ان کی سنکھیا کے حساب سے آرکشن دینے پر آپ تیار ہیں دیکھیں ہم کیول مانا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دیس میں گریب سونڈ کو آرکشن ملا ہے سماجوادی پارٹی نے تو بھی روز نہیں کیا لیکن اب سماجوادی پارٹی چاہتی ہے کہ OBC, SC, SD کو سب کو گل لیجئے خاص طور سے OBC کو وہ جتنے بیچارے گریب ہیں تو آپ دے دی جائیں کم سے کم مجھے لگتا 60 فیسدی OBC کا حق بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے ہماری لڑائی یہی ہے کہ ہم جاتی جنگڑنا کرائیں گے جب کبھی سرکار میں آئیں گے تو OBC کو 60 فیسدیوز کی سداری سے دلائیں گے اور کسی کے ساتھ انیائے نہیں کریں گے مانا جی سنیل جس کی جتنی سنچہ ہوگی اس کو اسی آدھار پر ہوتا ہے بی جے پی کہتی ہے دو تین جاتیاں نام بھی لے لیتی ہے کئی بار نہیں لیتی ہے وہ سارا آرکشن کا فائدہ لے جاتے ہیں اور آپ اسی جاتی کے وہی جاتی آپ کی ووڈ بینک ہے اسی لیے آتی پچھلوں کے ساتھ آپ انیائے کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں ہم تو جاتی جنگڑنا کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیوں انیائے ہو ان کو حق دینے کی بات کر رہے ہیں بھائی جب ہم گن لیں گے قرمی کتنا ہے یادو کتنا ہے لہار نائی بڑھائی کمہار کتنا ہے تو جو جتنا ہوگا اس کو اتنا آرکشن دے دیں گے ہم کہہ رہے دیں گے اگر آپ کو یا بھاجپا کو لگتا ہے کہ یادو یا قرمی یا کسوہا کچھ برادری آرکشن لے گئے ہیں تو آپ گنتی کر لو کہ تو بھائی اتنا آرکشن ملتا ہے ہم آپ کو اتنی نوکری دیں گے اوکے اب آپ نے صاف صاف کہہ رہا اور سنیل یوگی آدھتینات تو کہہ رہے ہیں اس دیش کا جو راشتری دھرم ہے وہ سناتن دھرم ہے اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ کمنڈل کی پولیٹیکس ایسا نہیں ہے کہ آپ نے منڈل کی تیاری کر لیے تو ادھر تیاری نہیں چل رہی ہے ادھر بھی کمنڈل کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے سنیل دیکھیں مانک جی کیونکہ میں آستھاوادی ہوں میں اپنے دھرم کو مانتا ہوں بھگوان کی پوجہ کرتا ہوں لیکن یہ ایک بات جانتا ہوں اگر راجترین طور پر اگر پوچھیں گے جب بھی اس دیش میں کمنڈل اور منڈل کا جھگڑا ہوگا تو کمنڈل پٹک پٹک کے ہی منڈل کو گرائے گا بولیے بولیے آپ بہت کھل کے بول رہے ہیں میں چاہتا ہوں اور بولیے سنیل آپ نے کہا جب بھی کمنڈل ورسز منڈل ہوگا تب منڈل کمنڈل کو پٹک پٹک کے گرائے گا جتنی بار گرائے گا جتنی بار اس کو دھول چٹا پائے گا اتنی بھار چٹائے گا کیونکہ جو کمنڈل ہے ہم نے کہا نا ہم آستہ پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن جو منڈل ہے منڈل کیا ہے تو سید ون سید گریب پچھڑا دلی جو آدھواسی ہیں ان کا حق دلانے کی بات ہے جب اس دیس میں پچاسی فیزدی سنکھا کی حق کی بات آئے گی تو جو اس کا حق مارے گا تو اس کا علاج محسین رزا محسین رزا دو سوال جرور کریں گے